کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ شہزادی جناب ختیجہ تاہیرہ سے توصل اختیار کرے تو اس کے بارے میں علماء نے توصل کے طریقے مخصوص فرمائے توصل کا طریقہ یہ ایک تو لوگ بغیر کسی عدب اور تہذیب کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں بروردگار بھی ختیجہ تاہیرہ کا واسطہ فلاں کام کر دے فلاں کام کر دے فلاں کام کر دے فلاں کام کر دے جو چاہے مانگئے لیکن ایک طریقہ عدب کے ساتھ ہے وہ کیا ہے دو رکعت نماز پڑھئے مثلے نماز فجر قربتاً الاللہ کی نیت سے لوگ نیت کا سوال بہت کرتے ہیں کس نیت سے بڑھیں تو دو رکعت نماز بجلاتا ہوں یا بجلاتی ہیں قربتاً الاللہ بس بلکل صبح کی نماز کی طرح سے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ دار ہے کہ ایک مرتبہ درود کی تسبیح یعنی سو دفعہ درود مکمل اس کے بعد ایک مرتبہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ یاسین ایک مرتبہ حدیث قصہ بات وہاں سے ہو رہی ہے یہ سب پیکج بن گیا اب ایک آپ نے دسترخان عبادت کا سجا دیا دیکھیں اگر آپ افتاری لائیں گے مولانا صاحب کے لئے تو احسے تمہیں لے کر آئیں گے اپنی بات نہیں کرتے بات پڑے محمد والے محمد صدا کے لائیں گے آپ نے عبادت کی ایک ٹری تیار کی عبادت کی اس ٹری کے اندر اس انا کے اندر آپ نے نماز رکھی سو بات درود رکھا ایک الہم رکھی تین بات سورہ اخلاص رکھا ایک بات سورہ یاسین رکھا اور ایک مرتبہ حدیث قصہ رکھی اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ حدیعہ کیا بی بی خطیجہ تاہرہ کی خدمت میں پھر فرماتے ہیں علماء کے پڑو یا غیاس المستغیسین اے فریاد رسوں کی فریاد کو پہنچنے والے اغشنی بے ام فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ یا غیاس المستغیسین اغشنی بے طاہرہ خطیجہ یا غیاس المستغیسین اغشنی بے زوجت رسول اللہ سب اللہ علیہ و حالہ یا غیاس المستغیسین جملات میں بی بی کے القبات شامل کتے جائیے تاہرہ آپ ہیں سیدہ آپ ہیں اور مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں سیدت و نسائل آلمین آپ ہیں سادات و نسائل آلمین اربعتن مولا فرماتے ہیں کہ آلمین کی عورتوں کی سردار چار بی بیاں ہیں تو چاروں بی بیوں کو سیدہ نسائل آلمین کہا جا سکتا آسیا مریم بی بی سیدہ کونین اور ان کی والدہ محترمہ جناب خطیجہ تاہرہ بی رحمتك يا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی موسیقی